حکمت اور صحت میں آپ کا خیر مقدم ہے میں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خدمت میں ایک انوکھے نسکے کے ساتھ حاضر ہوں آج میں اس ٹوپک پر بات کروں گا کہ میں پہلے بھی اس کو بتا چکا ہوں کہ کچھ نیچرل چیزیں ہمارے آسپاس ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں مگر اس کے بینیفٹس اس کے فوائد اس کے کیا کیا لاب ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے یوں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی چیز میں بڑے سے بڑا فائدہ رکھا ہے مطلب کیا لیکن یہ فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو اسی طرح سے میں آپ کو ایک بہت نیچرل چیز کا نام بتا رہا ہوں بہت معمولی سی چیز ہے ہر گھر میں زیادہ تر گھروں میں بھی وہ موجود ہوتی ہے باغات میں موجود ہوتی ہے آسپاس پڑوس میں موجود ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم یہ اتنی طاقت دے دے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ چار مردوں کی طاقت آپ کے اندر آ گئی ہے ایک چھوٹی سی چیز سے چار مردوں کی طاقت آپ کے اندر آ گئی ہے جی ہاں اس چیز کا نام سنیں اس چیز کا نام ہے امرود کے پیڑ کے پتے امرود نہیں امرود کے پیڑ کے پتے جی ہاں یہ نیچرل چیزیں بہت آسپاس آپ کو مل سکتی ہے اور اسی طرح سے آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی عود کو استعمال کرنے کا طریقہ دیکھلا کس طرح سے اس کو استعمال کرنا چیز کی بنید اب آپ نے اس امرود کے پتوں کی چٹھنی بنا لینی ہے پانی کی مدد سے اور کوئس نہیں ڈالنا ہے عویٰات کی پتے ڈالنا ہے اس کی چٹھنی بنا لینی ہے اور اس کی چٹھنی بنا کے آپ شیشے کا اجاہر میں رکھ لیں اور جو ہے اجاہر میں رکھ لیں اور فریج کے میں اسے رکھ سکتے ہیں یہ دوہ آپ کی تیار ہے اب اس کی ڈوز سن لیں اس کی خوراک سن لیں آپ نے کیسے لینی ہے اس کی ڈوز یہ ہے کہ ایک چمچ جو چٹنی آپ نے بنائی ہے اور دو چمچ پیور ہنی یعنی کہ خالص شہد اوریجنل والا شہد میں آپ ملا کے دو چمچ شہد میں ملا کے ایک چمچ چٹنی آپ ملا لیں اور اس کو جو ہے آپ صبح نیہارمو کھالے استعمال کر لیں اسی طرح سے سیم پروسس رات میں سوتے ٹائم کریں ایک بار صبح میں نیہار مخالی پیٹ اور ایک بار رات میں سوتے ٹائم کریں اس کو متواتر آپ تیس سے چالیس دن کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آگئی تو لائک کریں مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں ملتا ہے انہیں نسخے کے ساتھ اللہ حافظ